بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ نساء کے واسٹ نمبر ٹوئنٹی ٹو سے لے کر واسٹ نمبر ٹوئنٹی فائیو تک بہت امپورٹن ٹاپک پر ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا پیغام پسند آئے تو ہمارے اس میسج کو اپنی کمیونٹی کے دیگر افراد تک بھی شیئر کیجئے اور اس کارے خیر میں ہمارا ساتھ دیجئے تو آئیے بینہ ٹائم ویسٹ کی اپنے آج کی اس یونیک سے ٹاپک کی جانے پڑھتے ہیں لیڈیز اینڈ جنٹلنین جب ہم سورہ نساء کے آیت نمبر بائیس سے لے کر آیت نمبر پچیس کی ایکسپلینیشن کو سٹڈی کرتے ہیں تو اس میں اللہ جللہ شانہو نے کچھ لاز کو کچھ فیملی لاز کو یہاں پر ایکسپلین کیا ہے جس کے حوالے سے سب سے پہلے میں ایک انگریز رائٹر جو اس نے ایک کوٹ اس کے بارے میں لکھا کہ وہ لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ نساء کی ورس ٹوینٹی ٹو سے لے کر ورس ٹوینٹی فائیو میں جو لاز دیئے ہیں اگر پوری دنیا میں یہ لاز امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں نا تو پوری دنیا میں ایک جو فیملی سسٹم ہے پوری دنیا میں جو فیملی سسٹم ہے اور جتنے ایک آپ کا فیملی سسٹم ہے ایک بہترین بن کر رہ جائے گا لیکن 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 اگر یہ لاز کہیں بھی کسی بھی کنٹری میں کسی بھی سوسائٹی میں بریک کیے جاتے ہیں ان لاز کے اگینس جایا جاتا ہے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ فیملی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جائے گی وہ فیملی زوال کا شکار ہونے لگ جائے گی تو بلکل آج اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ اس رائٹر نے جو کہا اس کی بات اس قرآن آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کدھر تک اس نے یہ کوٹیشن ٹھیک لکھی ہے تو آئیے ہم ان آیات کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ادھر کون سے لاز دیئے ہیں ان لاز سے کس طرح ہماری فیملیز کو کس طرح ہماری سوشل سسٹم کو فائدہ ہو سکتا ہے تو آئیے اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم سورہ نیسا کی واس نمبر ٹوئنٹی وان پر ٹوئنٹی ٹو کی سٹیڈی کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سٹیپ مدرز کے رائٹس کو یہاں پر بیان کر دیا آپ جانتے ہیں کہ جب جہالت کا دور تھا تو لوگ کیا کیا کرتے تھے کہ جو ان کے باپ کی جو فادر کی سیکنڈ وائف ہوا کرتی تھی تھرڈ وائف ہوا کرتی تھی یعنی جس کو سوتیلی ماں کہتے ہیں ہماری جو سوتیلی ماں ہوا کرتے ہیں یعنی ان کی سوتیلی ماں ہوتی سٹیپ مدرز جن کو کہتے ہیں تو اب ان کے جو فادرز کی ڈیتھ ہو جاتی ان کے باپ فوت ہو جایا کرتے تھے اس کے بعد وہ اپنی سوتیلی ماہوں سے اپنی سٹیپ مدر سے نکاح کر لیا کرتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے واس نمبر ٹوئنٹی ٹو میں اس میریج پر ریسٹرکشن لگا دی کہ اب آپ اپنی سٹیپ مدر سے میریج نہیں کر سکتے جو تم اگنوریس کے ٹائم پر کر چکے ہو اسے ماف کر دیا گیا لیکن اب تمہارے پاس لاز آ گئے ہیں تم اپنی سٹیپ مدر سے شادی نہیں کر سکتے کیونکہ سوتیلی ماہ بھی تمہاری ماہ کی طرح ہے تمہاری ماہ کی جگہ ہے اس کے بعد لیڈیز ان جنٹلمنٹ جب ہم واس نمبر ٹوئنٹی ٹری کو دیکھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے اور لاز بہت سے اور قوانین بھی ہمیں دیئے ہیں جو فیملی سسٹم کے لیے بہت بہترین ثابت ہو رہے ہیں اور ان میں سے اللہ کے فضل و کرم سے بہت سے سوسائٹیز میں اور پاکستان میں بھی اور قوانین نافذ ہو یا نہ ہو لیکن یہ قوانین ہمارے ہاں امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں سب سے پہلا جو قانون اس ٹوئنٹی ٹری واس میں دیا گیا وہ جہالت کے اس کلچر کو جہالت کے اس طریقے کو بائیکارٹ کیا گیا اس پر کٹ لگایا گیا کہ وہ لوگ جو مدر سے اپنی حقیقی ماہوں سے شادی کر لیا کرتے تھے اللہ تعالی نے ریسٹریکشن لگا لی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تم اپنی ماہوں سے ہرگز شادی نہیں کر سکتے تم اپنی ماہوں سے ہرگز نکاہ نہیں کر سکتے آج آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں یہ تو تقریباً ایوری ایڈوکیٹڈ سوسائٹی میں آپ دیکھیں اس قانون پر عمل کیا جاتا ہے چاہے میرا خیال ہے کہ وہ ہندوز ہوں مسلمز ہوں اور بھی آپ ریلیجنز کی سٹیڈی کرتے ہیں تو آئی تینک مدر میریج ہر سوسائٹی میں اس پر ریسٹریکشن ہے لیکن افسوس کے ساتھ آج جو میری مملکت پاکستان میں ٹرانس جنڈر لاؤ آیا ہے اور اس کے علاوہ دیگر جو کالے قوانین آ رہے ہیں آپ اگر ان کا مستقبل جاننے کی کوشش کریں تو ان قوانین کا مستقبل کچھ ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ یہ ہماری سوسائٹی سے ماں بہن بیٹی جیسے مقدس رچتوں کے بھی تمیز ختم کرنا چاہتے ہیں یہ صرف شیطانی ایجنڈز پر آ رہے ہیں لاؤز کیونکہ یہ تو کوئی ریلیجن بھی اسے پرنگ فرمائی کرتا ہے مدر سے مہریج کو یا سسٹر سے مہریج کو لیکن یہ شیطان کے پیروکار جو ہیں یہ پوری دنیا پر یہ لاؤز امپلیمنٹ کروانا چاہ رہے ہیں اور یہ سوسائٹی کو توڑ پھوڑ کا شکار کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سائٹ میں فرما دیا کہ اب مدرز کے بعد آپ دیکھ لیں تو نانی اور دادی کا جو رشتہ آ جاتا ہے اس گرینڈ مدرز ان سے مہریج پر بھی ریسٹرکشن لگا دی گئی نصب کی وجہ سے یہ بھی ہم پر حرام ہو گئی ان سے بھی مہریج پر ریسٹرکشن لگا دی اس کے بعد آپ اگر مزید اس کو ایکسپلور فیملی سسٹم کو کرتے ہیں مزید اس پر بریفلی سٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو اس میں مزید لاوز بھی ملتے ہیں اس کے بعد جو آ جاتا ہے رشتہ پھپی اور خالہ کا پھپی اور خالہ سے بھی مہریج پر ریسٹرکشن لگا دی اسلام نے کہ آپ اپنی پیٹرنل اور میٹرنل آنٹ سے بھی مہریج نہیں کر سکتے کیونکہ خالہ جو ہے وہ بھی تو ماں کی جگہ ہے نا آپ کی ماں کی بہن ہے تو یہ ایک قانون بہترین اسلام نے ہمیں دے دیا خالہ سے بھی مہریج نہیں ہو سکتی اور جو پھپی ہیں آپ کے ابو کی بہن ہوئی تو وہ بھی آپ کے مدرز کی طرح ہے وہ بھی آپ کے یعنی کہ اس سے بھی آپ مہریج نہیں کر سکتے اس کے علاوہ جو بھانجے بھانجیاں بتیجے بتیجیاں ان سے بھی مہریج نہیں کر سکتے نا سب کی وجہ سے ان سے بھی مہریج نہیں ہو سکتی اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جو لاز ہمیں دیئے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں تو جو رضائی رشتوں کو اگر دیکھ لیتے ہیں اگر کوئی عورت اپنے کسی بچے کو دے دیتی ہے کسی اور عورت کے ہاں کہ آپ اس کو بریسٹ فیڈ کریں آپ اس کو دودھ پلائیں میں کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی اور ایشو کی وجہ سے دودھ نہیں پلا سکتی جیسے حضور علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے ہے حضرت حلیمہ سادیہ نے آپ کو دودھ پلایا آپ کی رضائی ماہ بنی تو رضائی ماہ کی وجہ سے جو رشتے بنیں گے اس چرچائے رضائی ماہ کے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں اس کے جو رشتدار ہیں ان سے بھی انہی لاز کے تحت اس کے بیٹے بیٹیوں سے بھی آپ میریج نہیں کر سکتے اور رضائی ماہ سے بھی شادی نہیں ہو سکتی اس کے علاوہ جو دیگر اسلام نے لاز دیئے ہیں جس طرح ایک میسز آپ کی ہیں ایک میسز کے ہوتے ہوئے اپنی میسز کے ہوتے ہوئے اس کی سسٹر سے اسلام نے کہا کہ میریج نہیں ہو سکتی اس پر بھی ریسٹرکشن لگا دی یعنی کہ سالی جس کو ہم کہتے ہیں سالی سے میریج پر بھی اسلام نے ریسٹرکشن لگا دی ہے حرام کر دیا ہے جب تک آپ کی مسز جو ہیں وہ آپ کے نکاح میں ہیں ان کی سسٹر سے شادی نہیں ہو سکتی ہاں اگر مسز کا انتقال ہو جاتا ہے اسے ڈھائیوس ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ اس کی سسٹر سے نکاح کر سکتے ہیں وہ صورت دیگر اجازت نہیں دی گئی حرام قرار دیا گیا ہے اس کے لئے اگر آپ مزید اس کو بریفلی سٹڈی کرتے ہیں تو اور بھی اس میں بہت سے رشتے آ جاتے ہیں آپ مزید اس کو سٹڈی کرتے جائیں مزید سٹڈی کرتے جائیں تو کافی بریفلی اس پہ آپ کو ایکسپلینیشن ملے گی کافی اس میں بریف ایکسپلین کیا گیا ہے تو یہ اسلام نے ہمیں ایسے قوانین دے دیے ہیں کہ اس کے ذریعے ہمارا ایک فیملی سسٹم جو ہے اسے بہترین بنا دیا ہے اگر یہ لاز اگر یہ قوانین ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں نہ دیتے تو آج ہماری فیملی بھی یورپ کی طرح زوال کا شکار نہ ہو جاتی آج آپ دیکھ لیں اگر ہم یورپین کنٹریز کی سٹڈی کرتے ہیں ہے تو وہ کرسچنز ہے تو وہ اہل کتاب بائبل ان کے پاس موجود ہے لیکن ایک پلاننگ کے تحت جب ان کی لائف سے بائبل کو الگ کیا گیا ان کے ہاں جو فیملی سسٹم ہے اس کو توڑ پھوڑ کا شکار کرایا گیا ایک پلاننگ کے تحت تو آج آپ دیکھ لیں ہم تو سمجھتے ہیں وہ خوشی کی زندگی گزار رہے ہیں لیکن وہ بہت ڈیپریس ہو چکے ہیں ان کے ہاں ماں بہن بیٹی کی تمیز ہی نہیں رہی ان کے ہاں فیملی سسٹم رہی نہیں ہے کیا خالہ کا تصور کیا پھوپی کا تصور اور کیا دیگر تصور کوئی ادھر تصور رہی نہیں ہے ان چیزوں کے شیطانی اجنڈاز کے تحت اور وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں وہ ڈیپریس ہو چکے ہیں وہ بلکل ڈیپریشن کا شکار ہو چکے ہیں ان چیزوں میں ملاوث ہو کر تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بہترین قوانین دیئے ہیں آج ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں اتنے بہترین